مقبوسہ کشمیر میں بسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کے سو دن مکمل ہو گئے کٹ پتلی انتظامیہ کے ظلم و جبر میں کمی نہ آئی خوراک اور عدیاء کی شدید کلت سخت سربی میں کشمیریوں کا جینہ محال ہو گیا موسیقی موڈی سرکار کے جانب سے آٹیکل 370 اے ختم کرنے کے بعد مقبوسہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کو ایک سو دن مکمل ہو گئے لادی میں انٹرنیٹ، موبائل فون سروس، ٹرانسپورٹ، موطل، تعلیم ادارے، کاروباری مراکز، دکانیں بھی بند پڑی ہیں بھارتی فورسز نے گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے بھارت کے غاصبانہ قبضے، مسلسل کرفیو اور لاکڈاؤن نے کشمیر جنت نظیر کا حسن بھی گہنا دیا ہے کشمیری نوجوان، بچے، بزرگ اور خاتین اپنے لہو سے آزادی کی جدوجہود آگے بڑھا رہے ہیں پانچ اگرس سے کشمیری گھروں میں محسور ہیں، تعلیم ادارے بند، ٹرانسپورٹ موطل ہے کاروباری مراکیس کی مسلسل بندش نے کشمیریوں کی روزگار تباہ کر دیئے ہیں بھارتی فورسز گھر گھر تلاشی کے بہانے، چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر رہی ہے مختلف علاقوں کے محاصرے اور چھاپوں کے دران متعدد کشمیری نوجوانوں کی گرفتاری اور خاتین کی اسمت دری کا سلسلہ بھی نہ رکھ سکا تمام تر پابندیوں کے باوجود بھارت سرکار کشمیریوں کی جہدہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہی نہت کشمیری حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں احتجاجی مظاہرے کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ قابض فوج کا سلوک درندوں سے بھی بتر ہے جھڑپوں میں ظالم درندہ صفت فوج کی طرف سے پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے جس سے درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے ہیں آزادی کے لیے آواز اٹھانے پر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے سینکڑوں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا